اقامہ کیوں بنوایا؟ سچ کیوں چھپایا؟ فاجہ صرف صادق اور امین نہیں رہے قومی اسمبلی کے رکنیت کل ادم اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر قارجہ کی نا اہلی کے لیے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ترخواست سہری کے انصاف کے عثمان ڈار ندار کی تھی سمات عدالت آلیہ کے لارجر بینچ نے کی رکنیت ختم ہونے کا نوٹفیکیشن جاری فاجہ صرف کا فیصلات چیلنج کرنے کا اعلان خواجہ آصف کی نا اہلی حق کے جیت سیانکوڑ کے عوام کو بتیس سال بعد گود فادر سے نجات مل گئی درخواست کزار اسمان ڈار کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل تارکنوں کو مبارک بعد عمرال خان کی کال پر برے گالہ پہنچ گئے کپتان کو مٹھائے بھی کھلائے تھوڑی سی ایٹھیکس ہونی چاہیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے میں بانچوٹ کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے خواجہ آصف کو یہ بتایا ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے حیاء کیا ہوتی ہے تانے الٹے پڑ گئے فواد چودری کان آہلی فیصلے کے بعد خواجہ آصف پر الٹا بار شرم و حیاء کیا ہوتی ہے عدالت نے بتا دیا پی ٹی آئی ترجمان کا رد عمل بولے خواجہ آصف نے عوام کے پیسے پر بڑی آیاشی کر لی اب ٹریکٹر ٹرالی بھی چلائیں گے خواجہ آصف آرٹیکل باسٹھ وان ایف کے تحت تاہیات نہ اہل قرار فیصلہ تین رکنی بنچ کے سربراہ ڈاک جسٹس اتر من اللہ نے پڑھ کر سنایا لیگی رہنماد دو ہزار تیرہ کے الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے خواجہ آصف نے نیشنل بینک اکاؤنٹ اور ملازمت کے تین کانٹریکٹ تسلیم کیے معایدوں کے تحت انہیں اقامہ بھی دیا گیا 35 صفات پر مشتمل فیصلے کا مطن ملازمت سے متعلق کانٹریکٹ تھی منسل گوڈ فادر کے بعد درباری بھی نا اہل ہو گیا عمران خان کا رد عمل کرپشن چھپانے کے لیے اقامہ کا استعمال منی لانڈرنگ اور پھر ڈٹھائی پر قائم رہنا بھی جن ہے خواجہ آصف نے شکت خانم اسپطال کو نشانہ بنایا پاکستان کے علاوہ ملک سے باہر بھی رسوہ ہوئے پی ٹی آئی چیرمن کتوی پواجہ آصف کی نا اہلی پی ٹی آئی کا سیالکورٹ سمیت مختلف شہروں میں جشن مٹھائیاں تقسین کارکنوں کے اسمانڈار کے بھائی عمرڈار کے ہمراہ بھنگڑے تین روزہ جشن کا بھی اعلان پنجاب اسمبلی کے آپوزیشن چیمبر میں بھی ارکان کی ایک دوسرے کو مبارک بات ہے انشاءاللہ اگلی وکٹ احسن اقبال کی گرنے والی ہے اسی ہفتے کوٹ میں جا رہے ہیں اس کے خلاف وزیر خارجو کے بعد وزیر داقلہ بھی نشانے پر تحریک انصاف کا احسن اقبال کے اقامے پر عدالت جانے کا فیصلہ عمران خان کے حداد پر عبرار الحق کی بابر آوان سے ملاقات درخواست دار کرنے پر مشاورت وزیر داقلہ کے اقامے کی کوپی حاصل کر لی ہے بابر آوان کا دعویٰ جو ڈر گیا وہ مر گیا پارٹی چھوڑنے والے کبھی ہمارے تھے ہی نہیں پسلی بٹیرے ایسے ہی ہوتے ہیں نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں سے خطاب بولے ان کے خلاف اختیارات کے ناجاز استبال یا کرپشن کا کیس نہیں جیل بھی چلے جائے تو کارکن ہمت نہ ہارے سابق وزیر آزم کا شہباد شریف حمزہ اور وریم سے مل کر عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان حکمران لی کو ایک اور بڑا جھٹکا ایک ہی روز شاہ راکین اسمبلی ساتھ چھوڑ گئے مزفر گھر سے علمدار قریشی مرتضی رحیم خر اور خان محمد جتوئی جنوبی پنجاب صوبہ محاس میں شامل بہاول پور سے ایم پی اے مختوم افتقار حسین گیلانی بھی نیا کرپ جوائن کر چکے جلد مزید راکین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جنوبی پنجاب صوبہ بند کر رہے گا خسرو بختیار کی پریس کانفرنس بکتیں گرانے والوں کے اپنے کھلاری کلین بول تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی زاہد دورانی عبید اللہ مایار اور نگینہ ناز پیپلز پارٹی میں شامل بلاول ہاؤس لاہور میں آصف زرداری سے ملاقات شمولیت کا باقاعدہ اعلان روا مالی سال کا اقتصادی سروے جاری بیشتر اہداف حاصل نہ ہو سکے موشی ترقی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد شرائع نمو مقررہ حدق سے کم رہی وصلوں کی پیداوار میں تین اشاریہ چھ فیصد اضافہ سنتی ترقی کی شرائع پانچ اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ نفتہ اسماعیل اور احسن اقبال کی پریس کانفرنس جب حکومت میں آئے خزانہ خالی تھا اب ملک ترقی کی جانب گامزن ہے بزراء کا دعویٰ اپوزیشن کی مخالفت نظر انداز حکومت کی پورے سال کا بجٹ کل پیش کرنے کی تیاریاں احسن اقبال کے مطابق بجٹ مشیر خزانہ مفتہ اسماعیل پیش کریں گے رخصت ہوتی حکومت سال بھر کا میزانیاں نہیں بنا سکتی امران خان نے احتجاج کی ہدایت کر دی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو بھی شدید تحفظات اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان پاکج کی منظوری دے دی دالو آٹے چینی سمیت انیس اشیاء پر عوام کو ایک ارب تہتر کروڑ تیس لاکی سبسیڈی دی جائے گی لاہور مٹیاری ٹرانس میشن لائن کی توسیح اور نئے اسلام آباد ائرپورٹ سے پشاور مور تک میٹرو بس منصوبے کے لیے سولہ ارب بیالیس کروڑ روپے کی بھی منظوری کتنے ارب کے قرضے ماف کرائے گئے کوئی اندازہ ہے سیاسی بریادوں پر بے قرضے ماف کیے گئے کسی جگہ افریقین نے سمجھوتا بھی کر لیا ہوگا کیف جسٹس کے قرضہ بافی کیس میرے باکس کہا پرانے دبے ہوئے مقدبات نکلوا رہے ہیں جنونی بھارت کی ایک اور جنونیت کنٹرول لائن پر پھر جارہت سرحد پار سے پہدھر سیکٹر پر براملہ گاؤں کو نشانہ بنایا گیا خودکار ہتھیاروں مارٹر گولوں اور انٹی ٹینک مزالوں کا استعمال دو شہدی شہید دو زخمی ہو گئے دہشت گردوں کا سرحد پار سے ایک اور بزدلانہ بار محمد ایجنسی میں سرحدی چوکی پر اخوان سرزمین سے حملہ ایک جوان شہید بطن کے محافظوں کا موتوڑ جواب فارنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد مارے گئے سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم بلدیو کمار بری انصداد دہشت گردی عدالت بنیر مالاکر نے ایم پی اے قتل کیس کا فیستہ سنا دیا ادم ثبوت کی بنا پر دیگر پانچ ملزم بھی بری انصداد دنگی ملازمین کا مطالبات کے لیے احتجاج پنجاب اسمبلی کے باہر پولس سے جھڑپیں کوپر روڈ میدانیں جنگ بن گیا پولس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال مظاہرے کے شرکہ کا جوابی پتھراؤ گجرات میں سنہ قتل کیس مقتولہ کو تدفین سے پہلے کفن نہ پہنائے جانے کا انکشاف سنہ بیمار تھی بیماری کے باعث موت کے موں میں چلی گئی پورسا کا مسلسل اسرار مقامی اسپتال کے ڈاکٹرز نے دعووں کا بھانڈا پور دیا لڑکی گیارہ اپریل کو اسپتال آئی بلڈ پریشر اور میدے کی تکلیف کے علاوہ کوئی بیماری نہیں تھی اشیانہ ہاؤزن سکینڈل احتساب عدالت نے آہد چیمہ سبے دیگر ملزبان کو پندرہ روزہ جس پانے ڈیبانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ادھر نیب لاہور کا پی آئی سی میں چھاپا ریکارڈ خبزے میں لے لیا حضیر آسم کے سیکرٹری فواد حسن فواد کی بھی کل دوبارہ تلدی اسلام آباد سے کم سن بچیوں کو اغوا کر کے ملک کے دیگر علاقوں میں بھیجوانے کا انکشاف گروہ پکڑا گیا غوری چاؤن اور مختلف علاقوں میں ٹھکانے تھانہ آبی اپارہ میں پولس نے دو روز بعد بچی کو بازیاب کرا لیا جو سیاسی میدان میں شکست نہ دے سکے وہ سازشوں میں لگے ہیں خالد مقبول صدیقی کا الزام کہتے ہیں سازشوں اور طاقت کے ذریعے آنے والی تبدیلیاں ناکام ہوں گی پیپلز پارٹی کے تاثب کے باعث کراچی کے رہنے والے وہاں پر رہنے ہی سکتے اگلے الیکشن میں ایم پی ایم بڑی جماعت بن کر اپھرے گی اداکارہ مدیہا گوھر مداہوں کو سوگوار چھوڑ گئی لاہور میں سپردے خاک نماز جنازہ میں شعبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت مدیہا گوھر تین سال کینسر میں مبتلا رہنے کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی شمالی کوریا کے جوہری تجربات کی سائٹ منحدم چینی سائنس دانوں کی تحقیقاتی رپورٹ میں تہل کاخیز انکشاف پہاڑ سے تابکاری کے اخراج کا خجرہ زیر زمین تجربہ گاہ میں چھے ایٹمی دھماکے کیے جا چکے ہیں ادھر کوریا اور جنوبی کوریا کے رہنماوں کی تاریخی ملاقات کل ہوگی